اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس چینل میں ہم بات کریں گے مسلمانوں کے عام لوگوں کی غفلت اور یہودیوں کے منصوبوں کے بارے میں جو یہودی پندرہ صدیوں پرانے لڑائی لڑتے آ رہے ہیں جس میں ہم پاکستان کے شاہینوں کی اوکابی نظر اور دلیری کی اوپر بھی بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے ذہن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے ان واقعات کو جاننا ضروری ہوگا جو کرون اولا سے اب تک رونما ہوئے آگے چلنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی حیرت انگیز معلومات سے آپ غافل نہ ہو جائیں چلنے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف دوستو 1998 میں بھارت نے راجستان کے سہرہ میں ایٹمی دھماکہ کیا تو اس کے چند روز بعد پاکستان نے چاغی کے بلند و بالا پہاڑوں میں اس سے کئی گناہ زیادہ طاقتور ایٹمی دھماکہ کر کے اپنا جواب دے دیا اس دھماکے پر بھارت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ اس کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے اس درجہ پر پہنچ جانے کی توقع نہ تھی اور اس کی اس صلاحیت کو وہ ہنوز دلی دور اس سمجھتے ہوئے اسے مرغوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا پاکستان کے یوں اچانک کتنی بڑی ایٹمی قوت کے طور پر خود کو منوانے پر مغربی دنیا میں بھی ایک مہنچال آ گیا بھارت کے چند روز قبل کے ایٹمی دھماکے کے جن کی اصل تاریخ 1974 سے شروع ہوتی ہے پرگنگ رہنے والے مغربی ممالک نے پاکستانی جواب پر بے حد شور و غوغہ بلند کیا مگر اس شور میں ایک مہین سی آواز اسرائیل کی بھی تھی مہین اس لیے تھی کہ اسرائیل اس کے علاوہ کچھ عمل بھی کر رہا تھا یا کر چکا تھا جو چاگے کہ بلند پہاڑوں میں ایٹمی دھماکہ ہونے سے ایک روز قبل رونما ہوتے ہوتے رہ گیا ہوا یوں کہ ایک دن قبل سعودی عرب کے آواکست تیاروں نے اسرائیلی جہازوں کے چھ سکوینڈرنوں کو بھارت کی طرف پرواز کرتے ہوئے دیکھ لیا اس وقت کی کشیدگی اور حالات کے سیاک و سباک میں سعودی فضائیہ کو یہ صورت حال بڑی مانا خیز معلوم ہوئی چنانچہ انہوں نے معلوم حکومت پاکستان کو فوری طور پر اس سے مطلع کر دیا پاکستان کی مسئلہ افواج نے چند لمحوں میں معاملے کو بھانپ لیا اور مواصلاتی سٹلائٹ کے ذریعے اسرائیلی تیاروں کی نقل و حرکت کی مانیٹرنگ شروع کر دی رات بارہ بجے کے قریب بھارتی سفیر سے فون پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں دوسری دفعہ فون کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ سو رہے ہیں اسرار کر کے جب جگایا گیا اور بہارت میں اسرائیلی تیاروں کی مسروفیت کا سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کل صویرے اپنی حکومت سے صورتحال معلوم کر کے جواب دیں گے پاکستانی حکام نے اس گول مول جواب کے غیر تسلی بکش پا کر سفیر کو فوراں دفتر خارجہ میں طلب کیا اور اسے پاکستان کے بے حد قریب ایک ائر بیس پر ان کی موجودگی کی فلم دکھائی اس نے کہا کہ یہ بھارتی تیاریں ہیں وزارت خارجہ نے اس کے تجاہل عارفانہ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تیاریں بھارت کے خرید کردہ نہیں بلکہ اسرائیل ہی کے ہیں جو کل یہاں پہنچے ہیں اپنی حکومت کو ہمارا انتباہ پہنچا دو کہ اس نے اس موقع پر کوئی مہم جوئی کی تو ان تیاروں کے پاکستان کی طرف بڑھنے سے قبل بھارت کو عبرتناک سبگ سکھا دیا جائے گا چنانچہ اس نے اسی وقت اپنی حکومت کو پاکستان کی تشویش سے مطلع کر دیا اور اسرائیل کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا اگر پاکستان کے شاہینوں نے اپنے گردو بیش پر کڑی نظر نہ رکھی ہوئی ہوتی تو یہ کاروائی خاکم بدھن چاگی میں ایٹمی دھماکے سے قبل ہو جاتی جہاں تمام پاکستان سائنس دان اپنے سازو سامان سمیت اپنا تاریخی کارنامہ انجام دینے کے لئے مسلسل مصروف تھے خدا کا شکر ہے کہ اسرائیل اعراق کے بعد اس قسم کی دوسری کاروائی کا تمغہ اپنے سینے پر آویزان نہ کر سکا پاکستان نے اگلے روز نہایت کامیابی سے یکے بعد دیگرے سات ایٹمی دھماکے کر کے یہود اور حنود کے چھکے چھڑا دیئے اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں پر بھی بہت کچھ واضح کر دیا اسرائیل نے اعراق کے ایٹمی ریاکٹر کو کب توڑا اور کب تباہ کیا یہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے ابھی اجازت چہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی